بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان کی پیرلیمنٹ پر بیٹھے بہت سے افراد جو کہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں ان کی عباو اجداد اصل میں ملک و ملت اور مذہب سے غداری اور برطانیہ سے وفداری کے سلے میں اس مقام تک پہنچے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھٹو خاندان کے بارے میں بھٹو خاندان کا شجرہ نصب یہ ہے غلام مرتضہ بھٹو ان کا بیٹا شاہ نواز بھٹو اور ان کا بیٹا پھر زلفکار علی بھٹو جبکہ زلفکار علی بھٹو نے نصرت اسفہانی سے شادی کی جو کہ ایک ایرانی لڑکی تھی اور یہ بھٹو کی دوسری بیوی تھی جن سے بینظیر بھٹو مرتضہ بھٹو شاہ نواز بھٹو اور سنم بھٹو ہیں اس خاندان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 1843 میں چارلز نیپیر کے قیادت میں انگریزوں نے سیند پر قبضہ کر لیا اور یہاں دولت کی لوٹ مار کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک خاص طبقہ پیدا کیا جس کے ذمہ عوام سے لگان یعنی ٹیکس کی وصولی کرنا تھا اور برسغیر کی غریب عوام سے ٹیکس وصول کرنے والا وہ طبقہ پیدا ہوا جسے آج بڑیرہ سردار اور جاگردار کہا جاتا ہے انگریزوں کی انہی مہربانیوں سے بھٹو خاندان آج بھی برسغیر کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے برسغیر کے انہی غدار خاندانوں کی مدد سے انگریز اگلے نوے سال میں برسغیر کی ایک ہزار میلین سٹرلنگ پاؤنڈ دولت اور بے پناہ وسائل لوٹ کر برطانیہ منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے جس سے اس خطے یعنی پاکستان اور ہندوستان میں غربت کی وہ فضاء پیدا ہوئی جو آج بھی قائم ہے بہرحال خدا بخش خان اور اس کے بیٹے میر مرتضی خان بھٹو نے انگریزوں اور ان کے حامی سندھی وڈیروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن سب باری باری وفات پا گئے مگر انہی میر مرتضی خان کے بیٹے شانواز بھٹو نے انگریزوں سے صلاح کر لی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنا گوارنا کیا اور یہاں سے بھٹو خاندان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے انگریزوں نے شانواز بھٹو کو بہت نوازا اور یہ شخص کئی آلہ عوضوں پر فائز رہا شانواز بھٹو جو کے 1888 میں پیدا ہوا اور 1957 میں وفات پائی یہ شخص ممبئی حکومت میں مشیرعالہ جونہ گڑ کے مسلم ریاست میں دیوان اور انگریزوں کی بمبئی پریزیڈنسی کا وزیر بھی رہا اس شخص کو برطانیہ سے وفاداری اور ملک و قوم سے غداری کی وجہ سے پہلے سی آئی ای اور بعد میں برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا اس خاندان کے ابتدائی افراد جیسا کہ محمد بخش بھٹو نے انگریزوں کے خلاف مضاحمت کی لیکن ان کے بعد کس ساری نسلیں غدار ثابت ہوئیں اور اس خاندان کے کئی افراد کو برطانیہ کی طرف سے سر نواب اور بہادر کے خطابات دیے گئے اس خاندان کو ملک و قوم سے غداری کے سلسلے میں بے شمار زمینیں دی گئیں جو سندھ کے غریب ہاریوں سے لوٹی گئی تھی ایک وقت تھا کہ یہ خاندان اڑائی لاکھ ایکر رکبے کا مالک تھا جو انگریز کے دور اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے حکومت کے صورت میں ملک و قوم کا استحصال کرتا رہا اور اس خاندان کے دولت کا اندازہ کئی ملین ڈالرز میں ہے اور سکھر و جیکاباباد عملا ان کے ریاست شمار ہوتے ہیں خود ایک انگریز مصنف ڈیویڈ جیزمین نے اپنی کتاب لینڈ لارڈ پاور ان رورل انڈیٹنس ان کلونیل سندھ کے مطابق سندھ میں یہ وڈیرے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور ان کو برطانیہ کی طرف سے اپنی علاقوں میں بینچ مجسٹریٹ کی حیثیت حاصل تھی کہ وہ جیسے چاہیں غریب عوام کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھیں مگر برطانیہ کے وفادار رہے اور سندھ میں بھٹو خاندان کے نوانگریزوں کے وفادار خاندانوں میں وڈیر و غلام قدیر در خان میر عبدالحسین خان تالپور جو کہ موجودہ سندھ کے ساسدان فریال تالپور کے اجداد ہیں اس کے علاوہ غلام رسول جتوئی اور جتوئی خاندان انگریز کی مہربانی سے آج بھی سندھ میں عالی حیثیت رکھتا ہے شامل تھے اب بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کے خاندان کی جو کہ خود کو مخدوم کہلواتا ہے یعنی وہ خاندان جس کا ہر فرد خدمت کیے جانے کے لائک ہو مگر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہ خاندان ماضی میں انگریزوں کی فالحانہ خدمت کے لئے ہمیشہ ایک پیر پر کھڑا رہا یہ لوگ ایک طرف تو اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ کے گدی نشین اور مخدوم بن کر لوگوں کے خدمات و عطیات سمیٹتے رہے اور دوسری طرف گوروں کو اپنا مخدوم بنا کر اپنی ہی ملت کے قتل و غارت میں ان کے حلیف بن کر اور اس کے بدلے میں جاگیریں لیتے رہے سکھوں کے ابتدائی دور میں موجودہ شاہ محمود قریشی کے ہم نام لکڑ دادا مخدوم شاہ محمود اس خاندان کے سربراہ اور درگاہ کے گدی نشین تھے سکھوں کے نامور حکمران مہاراجہ رنجید سنگھ کے باقاعدہ برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی یہ مخدوم کافی زمینوں کے مالک تھے اور ان کا شمار ملک کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا تھا 1819 میں مہاراجہ رنجید سنگھ نے جملتان شہر کو فتح کیا تو انہوں نے مخدوموں کے عزت اور تقریم کے پیش نظر انہیں ساڑھے تین ہزار روپے مالیت کے جاگیر عطا فرمائی جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی مگر جب 1847 میں سکھوں کے قوت لڑکھڑانے لگی اور تاجے برطانیہ کے انگریزوں نے یونین جیک کا جھنڈا برسغیر پر گارڈ دیا تو مخدوم شاہ محمود نے اس زمانے میں انگریز سرکار آلیا کو جو خفیہ خبریں دی وہ ان مخدوموں کے نئے آقا کے لیے انتہائی مفید اور مددگار ثابت ہوئی جب انگریزوں نے پنجاب پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا تو انہوں نے مخدوم شاہ محمود کو ان کی آلہ خدمات کے معافضے میں ایک ہزار مالیت کی مستقل جاگیر اور تاز زندگی سترہ سو روپے پینشن مقرر کرنے کے علاوہ ایک پورا گاؤں ان کے حوالے کر دیا 1857 کی جنگ ازادی کے خونی ہنگاموں کے دوران جب ہندوستان کی کچلی ہوئی عوام نے برے صغیر پر برطانوی قبضے کے خلاف مضاحمت شروع کر دی تو اس نازف دور میں مخدوم شاہ محمود نے انگریز سرکار کے خفیہ مخبر کی خدمات سر انجام دی انگریز سرکار کے اس یار وفدار نے سرکاری فوج میں 20 ہزار سوار اور کافی پیادے بھی برتی کروائے اس کے علاوہ 25 سواروں کے ایک پلٹن بنا کر جب کنڈل ہمیلٹن رائے احمد خان کھرل اور ان کے مجاہدین کے خلاف خونی لڑائی لڑا رہا تھا تب مخدوم شاہ محمود نے خفیہ مخبر کے علاوہ انگریزوں کے قوت بڑھانے میں زبردست کردار ادا کیا جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک بڑا مذہبی رہنما انگریزوں کی امداد کر رہا ہے تو ان کے جذبات تھنڈے پڑ گئے جس کا جدو جہتے آزادی پر بہت برا اثر پڑا اور مخدوم شاہ محمود کی ان بڑی خدمات کے معافضے میں 30 ہزار روپے نکت کے علاوہ 18 سو روپے مالیت کی جاگیر اور آٹھ کوئوں پر مشتمل زمین بھی اس سرکار برطانیہ کے طرف سے عطا کی گئی جب پاکستان کے موجودہ سیاستدان شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا اور ان کے ہم نام بزرگ شاہ محمود قریشی 1869 میں وفات پا گئے تو ان کے بعد ان کا بیٹا بہاول بخش حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ لے اور حضرت بہاود دین رحمت اللہ لے کی مزارات کا سجادہ نشین بنا دلچسپ بات یہ ہے کہ اولیہ اللہ کے اس گدی نشین بہاول بخش کی دستار بندی ایک انگریز ڈپٹی کمیشنر نے بڑی شان و شوقت سے اپنے ہاتھوں سے کی ناظرین اکرام یاد رہے کہ جب انگریز اور افغانوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اس جنگ میں انگریزوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور اس جنگ میں جہاں ایک طرف مجاہدین اسلام اس علاقے میں جو آج پاکستان میں واقع ہے ان پہاڑوں میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑھ رہے تھے تو دوسری طرف مخدوم کہلانے والے اور ان اولیہ اللہ کے مزارات کے گدی نشین انگریزوں کا ساتھ دیکھ کر امت مسلمہ سے اپنی غداری کے بدلے میں بھاری نظرانیں وصول کر رہے تھے ان کی انہی خدمات کے سلسلے میں اٹھارہ سو ستتر میں بہاول بخش کو آنراری مجسٹریٹ مقرر کیا گیا اور کچھ عرصہ بعد وہ ملتان میوسپل کمیٹی کے ممبر بنا دئیے گئے اور انہیں صوبائی درباری کے نشست بھی الوٹ ہو گئی بہاول بخش کی افغان جنگ میں انگریزوں کے لیے پیش کی گئی خدمات کو سرہنے کے لیے اٹھارہ سو اسی میں لاہور میں ایک شاندار شاہی دربار لگایا گیا یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے آباؤ اجداد اور مرزا غلام احمد قادیانے کے خاندان کا انگریزوں کی ایجنٹی میں کردار کم و بیش ایک جیسا ہی ہے ان دونوں خاندانوں نے برے صغیر میں انگریزوں کے خلاف مسلم مزاحمت کو کچلنے اور انگریزوں کا تسلط مضبوط کرنے میں ہر مدد فراہم کی اور جبکہ ان میں سے ایک خاندان آج بھی گدی نشین اور سیاست دان بن کر ہم پر مسلط ہے جبکہ دوسرے خاندان سے ایک کذاب نبی نے جنم لیا اور اس کے باقیات بھی آج تک ہم پر مرزائیوں کے صورت میں مسلط ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی کا خاندان سیاسی وفاداریاں بدلنے میں آج بھی کوئی سانی نہیں رکھتا آخر کیوں یہ ہر بار سلیب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں چاہے وہ برطانوی سلیب ہو یا امریکی بہرحال کبھی ان کی ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جس میں اپنی یہ مریدنیوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں اور کبھی سر سے شرم و حیاء اتار کر اسلام اور پاکستان کی دشمن شراب کے نشے میں بدمست ہینری کلنٹن کے ساتھ سر سے سر جوڑے آشکانہ مزاج دکھا کر ہمارے سر شرم سے جھکا دیتے ہیں صرف پاکستانی پریس ہی نہیں بلکہ مغربی پریس میں بھی بے شمار ایسی تصویر شائع ہو چکی ہیں کہ موصوف کو یورپی دوروں میں اکثر شراب کی محفلوں میں جام لہراتے دیکھا جا رہا ہے گریفن پنجاب شفز لاہور 1909 سے حاصل قدر ریکارڈ کے مطابق سید یوسف رضا گلانی کے بزرگ سید نور شاہ گلانی کو انگریش سرکار نے ان کی خدمات کے بدلے میں تین سو روپے خلط اور سند عطا کی تھی اب جو حوالہ سابق وزیراعظم گلانی کا ہے وہی چودری نصار علی خان کے اجداد چودری شیر خان کا ہے ان کی مخبری پر کئی مجاہدین کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا اور انعام کے طور پر چودری شیر خان کو ریونیو اکٹھا کرنے کے اختیار دے دیا گیا اور جب سب لوگوں سے اسلحہ واپس لیا گیا تو انہیں پندرہ بندوکے رکھنے کی اجازت اور پانچ سو روپے خلط دی گئی گجرہ والا گزرز نائنٹین تھرڈی فائف تھرڈی سیکس گورنمنٹ آف پنجاب کے مطابق حامد ناصر چٹھا کے بزرگوں میں سے خدا بخش چٹھا نے جنگ ازادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا وہ اس وقت جنرل نیکلسن کی فوج میں تھے اور کسور کے خیرودین خان جو کہ خرشید کسوری کے خاندان سے تھے انہوں نے انگریزوں کے لیے سو آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور خود بتیجوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا انگریزوں نے اسے پچیس سو روپے سالانہ کی جاگیر اور ہزار روپے سالانہ پینشن دی رائے احمد خان خرل اور ان کے مجاہدین کو شہید کروانے میں مخدوم شاہ محمود کا کافی ہاتھ ہے مگر جو مجاہدین بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ان کو سید سلطان قتال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیر والا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا جلال پور پیر والا کے ایک ایمہ نے دیوان آشک علی بخاری انہی کی عالمے سے ہیں ان مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کورنگا کی طرف نکل گئی جسے پیر مہر شاہ آف حویلی کورنگا نے اپنی مریدوں اور لنگڑی عالم حراج سرگانہ اور ترگڑ سرداروں کے ہمراہ گھیر لیا اور چن چن کر شہید کر دیا اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید کرنے پر بیس روپے نکد انام اور ایک مربع راضی عطا کی گئی ہندوستان میں مسلمانوں کی جنگ آزادی کے دوران ملتان میں آباد پتھان قبیلے کے گردیزی خاندان نے انگریز سرکار کا بھرپور ساتھ دیا لہٰذا انگریز سرکار نے ان کی مدد کے سیلے میں انہیں جاگیریں عطا کی خانگر میں آباد پتھان قبیلے کے نواب زادگان پاکستان کے جدہ امجد اللہ داد خان نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والوں کو کچلنے میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا لہٰذا انگریز سرکار نے اس خدمت کے بدلے میں اسے دو بار خصوصی خلط دی اور انام میں جاگیریں عطا کی پاکستان کے نامور مرہوم سیاستدان نواب زادہ نصر اللہ انہی کی اولاد میں سے تھے قصور میں آباد پتھان قبیلے ممدوٹ نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر عہدے اور منصب دیے گئے عیسیٰ خیر میں آباد پتھان قبیلے کے نیازیوں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر عہدے اور منصب دیے گئے راجنپور میں آباد بلوج قبیلے مزاری کے سردار امام بخش مزاری نے کھل کر انگریزوں کا ساتھ دیا لہذا انگریز سرکار نے انگریز کی مدد کرنے کے سلیے میں اسے سر کا خطاب دیا اور جاگیریں عطا کی راجنپور میں آباد بلوج قبیل دریشک کے سربراہ بجاران خان دریشک نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والوں کے خلاف لڑنے کے لیے دریشکوں کا ایک خصوصی دستہ انگریزوں کے پاس بھیجا لہذا انگریز سرکار نے اپنی مدد کے سلیے میں دریشکوں کو جاگیریں عطا کی مکھٹ شریف کے عربی نجات پیروں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر عہدے اور منصب دیے گئے لاہور میں آباد اہل تشی ایرانی نسل قزل باش سردار علی رضا نے ایک گھڑ سوار دستہ تیار کر کے جنگ آزادی میں لڑنے والے مسلمان اور ہندو سپاہیوں کے خلاف انگریز کو بھیجا اسی دستے کے ساتھ علی رضا کا بھائی محمد تکی خان تھا جو مجاہدوں کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا قزل باشوں کو جنگ کے بعد خطاب سند وظیفے اور 147 دیہاتوں کی تعلقہ داری سوپتی گئی لاہور کے کلنخ شیخ خاندان کے سربراہ شیخ امام دین نے جنگ آزادی میں دو دستے خصوصی طور پر دہلی بھیجوائے جنہوں نے حریت پسندوں کا خون بہایا ان خدمات کے بدلے میں انگریزوں نے اس کو بہت بڑی جاگیر بخشی سرگودہ کے ٹوانوں کے گھڑ سواروں نے دہلی کو فتح کرنے میں بہادری کے خوب جہر دکھائے چنانچہ انگریزوں نے انہیں خطاب پینشن اور لمبی چوڑی جاگیریں دی کالا باغ کے نوابوں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر اہدے اور منصب دیئے گئے جھنگ کے سیال سردار بھی کسی سے پیچھے نہ رہے انہوں نے بھی انگریز فوج کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجی جس پر انہیں جاگیریں اور خلتیں ملی اسی قسم کی غدارانہ خدمات کے لیے انگریزوں نے نونوں پنڈ دادن خان کے کھوکھروں جودھروں گھیبوں خانوں مکھڑ شریف کے پیروں آوانوں کالا باغ کے نوابوں عیسیٰ خیل کے نیازیوں اور کئی دوسرے سرکردہ خاندانوں کو عزت خطاب وظیفے اور وسیع جاگیریں عطا کی اور ناظرین اکرام بات یہی تک ختم نہیں ہوتی برے صغیر میں قدم جمانے کے لیے انگریزوں نے یہاں کے وڈیروں جاگیرداروں نوابوں شہزادوں سیول پولیس اور آرمی سرویس کے ممبران پر مسلسل نواز دشاعت کے ذریعے وفاداری یقینی بنائی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے منظور نظر یہ افراد ایک تو عوام کو قابو میں رکھتے تھے پھر انگریزوں نے ان لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں کیونکہ یہ لوگ ایک طویل عرصے سے انگریزوں کی خدمت بھی سر انجام دے رہے تھے اور وفاداری کے لحاظ سے بھی قابل اعتماد تھے اس لیے انگریزوں نے ان کے بچوں کے لیے خصوصی تعلیم کا بندوبست کیا اور ان کے لیے چیفز کالج جیسے کئی ایلیٹ تعلیمی ادارے کھولے ملٹری اور کارڈٹ کالجز اسی دور میں متعارف کرائے گئے اور ان ایلیٹ تعلیمی اداروں میں سرداروں جاگیرداروں اور نوابوں وغیرہ کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی بلکہ انہیں چھوٹی ہی عمر میں ان اداروں کے نرسری برانچز میں داخل کیا جاتا جہاں انگریز آئی آئیں ان کی تربیت کرتی بلوچ سرداروں میں مری، بکٹی، مزاری اور دیگر اہم قبائل کے بچوں کو بچپن میں ہی داخل کر دیا جاتا تھا شیر محمد مری، محمد اکبر خان بکٹی، میر بلخ شیر مزاری اور میر شیر بار خان مزاری وغیرہ کو اسی پالیسی کے تحت تعلیم دی گئی بلکہ انہیں عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ بھی بھیجا گیا ایسے لوگوں کو تعلیم دینے سے انگریزوں کو دو اہم فائدے ہوئے ایک تو ان لوگوں نے انگریزی پرچم اپنے اپنے علاقوں میں بلند رکھا اور انگریزوں کو کسی قسم کے بغاوت کا خطرہ نہ رہا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس دور میں تحریک ازادی زور پکڑ رہی تھی اور یہ لوگ تحریک ازادی کے سخت مخالف تھے مگر انگریزی سکولوں کے تعلیم یافتہ یہ نواب زدگان انگریزوں کا آخری سہارہ تھے اور انگریزوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ انہیں تحریک ازادی کے سرکردہ رہنماوں میں شامل کر دیا ناظرین اکرام آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد قائد آزم نے یہ فرمایا تھا کہ میری جیم میں صرف کھوٹے سکی ہیں تو قائد آزم کے کھوٹے سککوں سے مراد یہی نواب جاگردار خاندان تھے جنہیں انگریز نے بڑی چالاکی کے ساتھ مسلم لیگ میں شامل کروایا اور جاگردار اور بڑیروں کی یہ اولادیں جو کہ میلٹری اور سیول ویروکریسی میں شامل تھیں اور جن کی تربیت برطانوی سامراج نے خود کی تھی یہ یونینسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے بننے سے چند سال پہلے مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنی جاگیروں اور زمینوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے استحصال کو قائم رکھنے کے لیے ملک کے سیاست میں گھوسائے ایسا کرنا ان کی مجبوری بھی تھا اور ضرورت بھی اور تب ایسا انہوں نے اس لیے بھی کیا تھا تاکہ انگریزوں کو اپنی وفاداری کا مکمل طور پر یقین دلا سکے برسغیر کا نہری نظام انگریز نے ریونیو حاصل کرنے کے لیے بنایا اور ریلوے لائن بچھانے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان تک فوجی سازو سمان پہنچائے جائے اور اسکول اور ہسپتال برسغیر میں موجود انگریز ملازمین اور ان مڈیروں اور نوابوں کی اولادوں کے لیے بنائے ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھے جس سے برسغیر کا غریب طبقہ خوشحال ہوا ہو 1864 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد 1886 میں ان دو سو ایکر رکبے پر ایچ ایسن کالج کی بنیاد رکھی گئی اور یہاں پنجاب بھر کے جاگردار مڈیرے اور برطانیہ کے لیے بطور سیاسی ایجنٹ کام کرنے والے خاندانوں کے بچوں کی تعلیم کا بدنبست تھا اس کالج کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر نافذ ہونے والا تعلیمی نظام اور نساب تعلیم نو آبادیاتی سانچے میں ڈھالا گیا اور اس کالج میں نئی وفادار نسل کی تیاری کے ساتھ ساتھ بیروکریسی کا بہت طبقہ بھی تیار ہوا جو برطانوی سامراج کے ساتھ مل کر اس قوم پر غلامی مسلط کرنے میں انگریزوں کے وفاداری کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے آج بھی سندھ اور پنجاب کے ستر سے اسے فیصد زمین پر یہی سردار وڈیرے اور جاگردار قابض ہیں اور ان کے گھروں کے افراد ایک وقت میں پاکستان کے مختلف سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور یوں ان کی تمام زندگی اقتدار کے مزے لوٹتے اور ہم جیسوں پر حکمرانی کرتے گزر جاتی ہے مارشاللہ آئے تو یہ مارشاللہ کے حامی بن جاتے ہیں اور جمہوریت آئے تو یہ جمہوریت جمہوریت کا راغلہ اپنے لگ جاتے ہیں کبھی یہ ریپبلیکن کا نام اختیار کرتے ہیں اور کبھی کنونشن لیگ یا آئی جی آئی کے پرچم تلی کٹھے ہو جاتے ہیں کبھی بھٹو کی اسلامی سوشلزم میں محفل جماتے ہیں اور کبھی زیاؤلہ کی مجلس شورہ میں نظر آتے ہیں کبھی نواز شریف کا سایہ بن جاتے ہیں اور کبھی پیپلز پارٹی کی چھتری حضب اقتدار بھی یہی ہے حضب اختلاف بھی یہی اور سچ تو یہ ہے کہ آج بھی برطانیہ ان ملک و مذہب دشمن لوگوں کے ذریعے پورے برسغے پر حکومت کر رہا ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو کی تیاری کے لیے معلومات وکیل انجم کی کتاب سیاست کے فیرون اور قائد عظم یونیورسٹی اسلام آباد کے پروفیسر ڈاکٹر تراب الحسن کے تھیسس پنجاب and the war of independence 1857 سے لی گئی ہے وکیل انجم صاحب کی کتاب کا لینک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں جو لوگ مزید تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے کتاب ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ